رانہ سناؤلہ کے لیے کوئی معافی نہیں پچھلے کچھ ماہ میں جو کردار رانہ سناؤلہ نے ادا کیا ہے اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی اب نہ تو مرچ سے بھاگنے دیا جائے گا اور نہ بیماری کا بہانہ چلے گا جی ہاں دوستو آپ نے درست سنا ہے ایک بار پھر رانہ سناؤلہ کے گرد گھیرات تنگ ہو چکا ہے کیا اب 22 نومبر کو وزیر داخلہ کو گرفتار کیا جا سکے گا یا پھر وہ بچے نکلیں گے پکے انتظامات کر لیے گئے ہیں رانہ سناؤلہ کیا اسپتال سے نکل کر جیل جا سکتے ہیں تیلکہ خیز انکشافات نے نئی مشکل کھڑی کر دی اس موسم میں جب نون لیگ میں شہباز نواز گروپ آمنے سامنے آ چکا ہے رانہ سناؤلہ کی گرفتاری نون لیگ کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ہوگا رانہ سناؤلہ ایک بار پھر انٹی کرپشن پنجاب کے ریڈار پر آ گئے فیصل وابڈا کے خلاف بھی گھیرہ تنگ ہو چکا ہے سب سے بڑا کیس کھل چکا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ 22 نومبر کا دن اتنا اہم کیوں ہو چکا ہے سیکرٹی بہت سخت ہو چکی ہے دو بڑے فیصلے اسلام آباد میں ہونے کو جا رہے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین رانہ سناؤلہ کے گرد گھیرہ ایک بار پھر تنگ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیا اس بار بھی رانہ سناؤلہ گرفتاری سے بچے نکلیں گے یا پھر دھر لیا جائیں گے اسلام آباد کے سیاسی حلکوں میں بحث چھڑ چکی ہے اسلام آباد میں شہباز شریف کی لندن واپسی کے بعد جو ماحول ہے وہ حکومت کے لیے اچھا نہیں ہر طرف سے امپورٹڈ حکومت پر پریشر آ چکا ہے حکومت ایک بڑی تائناتی کے ایشو میں اُلج چکی ہے لندن پلین فیل ہو چکا ہے بڑے بھائی اور بڑے ابو کا پریشر سر چڑھ کر بول رہا ہے شہباز شریف کی حکومت پر پریشر بنانے کے لیے کچھ مقدمات کھول کر میسج دیا گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے رانہ سناؤلہ کو 22 نومبر کو گرفتار کر کے میسج کو سٹرونگ کیا جائے ہر ممکن کوشش کے بعد رانہ صاحب لندن نہیں جا سکے حالانکہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا ناظرین رانہ سناؤلہ کے کیس اور گرفتاری کا اصل معاملہ کیا ہے اس پر جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ 22 نومبر کو کیا ہونے والا ہے اس سے پہلے تحریکی انصاف کے باغی رہنما فیصل واوڈا کے کیس کھل چکا ہے اب وہ کیا وہ بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے نظر آئیں گے عمران خان کے خلاف لوگوں کو کنٹرول کرنے کا پلین بن چکا ہے کیا لیکن عمران خان کے ایک بیان نے تیل کا مچا رکھا ہے جی ہاں عمران خان نے تائناتی کو لے کر جو رول ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ایک قومی لیڈر کا رویہ ہی ہو سکتا ہے نون لیگ اس معاملے میں پھنس چکی ہے ناظرین سابق وزیر آزم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی پر ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر اس تمام عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں ڈون اخبار کی ریپورٹ کے مطابق اپنی رائشگاہ زمان پارک میں سینئر ساپیوں سے گفتگک اور باد ازان جہلوم سرگودہ اور مردان میں لانگ مارچ کے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ نئے آرمی چیف کے تقرر کا اہم ترین قومی سلامتی کا فیصلہ ایک سزا یافتہ اور مفرور سابق وزیر آزم اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور سابق صدر آسفل زرداری کریں گے جن کے ذاتی مفادات قومی مفادات سے متصادم ہیں ناظرین عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن میں سے کسی ایک کو آرمی چیف تائنات کیا جائے گا بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ملک کے حساس ترین عہدے پر تقرر کا فیصلہ کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ عمران خان کا اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صدر عارف علوی کے ذریعے پی ٹی آئی کے پس پردہ مذاکرات میں ناکامی پر عدم اتمنان کا اظہار ہے عمران خان جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ خود اس معاملے پر آمنے سامنے آ چکے ہیں آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ امپورٹنڈ سرکار کو کیسے ٹائٹ کیا جاتا ہے ایک خبر کے مطابق صدر عارف علوی نے گزشتہ ہفتے اعتراض کیا تھا کہ قابل عمل حل تلاش کر کے سیاسی افراد افریق کو ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی کھراریوں سمیت طاقتور حلقوں کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے لیکن خبر ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں لیکن شور نہیں کیا جائے گا ناظرین خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں لانے کے مبینہ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ دونوں نواز شریف اور عاصف زرداری اپنے ذاتی مفادات کے لیے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچائیں گے میں چاہتا ہوں کہ نئے آرمی چیف کے تقرر سے پاک فوج مضبوط ہو نواز شریف چاہتے ہیں کہ صرف ایسا آرمی چیف مقرر کیا جائے جو ان کے مالی معاملات اور مقدمات کا خیال رکھے عمران خان نے وضاحت کی کہ کوئی بھی آرمی چیف ریاست ریاستی ادارے اور عوام کے خلاف نہیں جائے گا عمران خان نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ انہیں حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کرنے کا پیغام ملا اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ نئے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ہی بات چیت ممکن ہے ناظرین وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ ایک بار پھر انٹی کرپشن پنجاب کے ریڈار پر آ گئے اور ان کو اہلیا سمیت طلب کر لیا گیا انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر کی ٹیم نے رانہ سناؤلہ اور ان کی بیگم کو بیانات کلم بند کرنے کے لیے طلب کیا وزیر داخلہ پر کلرکہار میں نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں شیڈول ریٹ سے انتہائی کم قیمت پر دو فارم ہاؤسز بطور رشوت لینے کا الزام ہے ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک اخلاق احمد پر اپنی غیر قانونی سوسائٹی کو ریجسٹر کروانے کے لیے رانہ سناؤلہ کو پلوٹ دینے کا الزام ہے رانہ سناؤلہ اپنی اہلیا نبیلہ سناؤلہ کے امرابطوں اور وزیر قانون سوسائٹی کی افتتائی تقریب میں شریک ہوئے دونوں پلوٹس رانہ سناؤلہ کی اہلیا کو بلا معافظہ بطور رشوت دیے گئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور ان کی اہلیا کو 22 نومبر کو بوقت 11 بجے انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ناظرین قومی اعتصاب بیورو نے پبلک آفیس ہولڈرز آثوریٹی کے مالی فوائد اور آثوریٹی کے غلط استعمال کا نوٹس دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل وابڑا کو طلب کر لیا نیب کے مطابق سابق وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابڑا سے اختیارات کے غلط استعمال اور سیکشن میلوڈ میں طلبی کا نوٹس سے جاری کیا گیا ہے انہیں دستاویزی ثبوت کے عمرہ اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ناظرین رانہ سناولہ اور فیصل وابڑا جو اس وقت نون لیگ کے لیے فرانٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ان کو اچانک کرپشن کے کیسز میں طلب کرنا ایک مانی کیز میسج ہے جو بہت کم لوگوں کو سمجھا رہا ہے ایک تو نون لیگ کی لیڈرشپ کو پیغام ہو سکتا ہے کہ ہماری بات مانو نہیں تو کوئی بائید نہیں کہ آپ کی کیسز بھی کھل جائیں آج جب آپ ویڈیو سن رہے ہیں حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عدارت میں پیش ہوئے ہیں نون لیگ کی حکومت اور کرپشن کے کیسز ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے ہی کوئی گڑھ بڑھ ہوئی اسی دن جیل میں ڈال دیے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اس پر کیسز نہیں اب کچھ کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی آج آکے توشہ خانہ بچتا ہے نیب کے مطابق سابق وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابڑا سے اختیارات کے غلط استعمال اور مالی فوائد کے الزامات کی انکوائری کی جائے گی انہیں سترہ نومبر کو دوپہر دو وجہ نیب اسلام آباد آفیس کی سیکشن میلوڈ میں طلبی کا نوٹس سے جاری کیا گیا ہے انہیں دستاویزی ثبوت کے عمرہ اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ناظرین رانہ سناولہ اور پیصل وابڑا جو اس وقت نون لیگ کے لیے فرانٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ان کو اچانک کرپشن کے کیسز میں طلب کرنا ایک مانی خیز میسج ہے جو بہت کم لوگوں کو سمجھا رہا ہے ایک تو نون لیگ کی لیڈرشپ کو پیغام ہو سکتا ہے کہ ہماری بات مانو نہیں تو کوئی بائید نہیں کہ آپ کی کیسز بھی کھل جائیں آج جب آپ ویڈیو سن رہے ہیں حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں عدارت میں پیش ہوئے ہیں نون لیگ کی حکومت اور کرپشن کے کیسز ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے ہی کوئی گڑبر ہوئی اسی دن جیل میں ڈال دیے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اس پر کیسز نہیں اب کچھ کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی آج آکے توشہ خانہ بچتا ہے